ہیلو دوستو واپس آج میں ایک ایسی انیلیسس کے ساتھ آیا ہوں کہ آج تک میں بتا دوں آپ کو کسی بھی ٹیچر نے کسی بھی ٹوپر نے یہ والی انیلیسس بتائی نہیں ہوگی دوستو کیونکہ فرسٹ ٹائم ایسسی کے اتحاس میں میں آپ کو ایک ایسی چیز پروف کرنے جا رہا ہوں جو ابھی تک نہ کبھی کسی نے بتائی ہے آگے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ الگ الگ لوگ آپ کو یہ چیز بتائیں گے لیکن دوستو آپ کا یہ بھائی آپ کے لیے انیلیسس کر کے لایا ہے اور اس چیز نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی تھی جب میں نے سن دو ہزار بارہ میں سٹاف سیلیکشن کمیسن کا پیپر دیا تھا میں بتا دوں میں کون ہوں میرا نام نلیش کماں سنگھ ہے آل انڈیا رینگ تھرٹی سیون کے ساتھ سس سی سی جیر دو ہزار بارہ میں نے کوالیفائی کیا تھا ایسسٹینٹ انپوسمنٹ آفیسر کے فارم میں میں کوالیفائی کیا تھا اور آئی وز دہ برانچ اوپنر اور دی پوشٹ اوپنر آل اوور انڈیا انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی اگر بات کریں تو آل اوور انڈیا میری پہلی رینگ تھی میں وہ پہلا بچہ تھا جس میں نے انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ چوز کیا تھا دوستو اس کے علاوہ میں بتا دوں 2013 میں ایس دی انکم ٹیکس انسپیکٹر بھی میرا سیلیکشن ہو چکا تھا اور 2015 میں سنٹرل ایکسائز انسپیکٹر بھی ہو چکا ہے اس کے علاوہ دوستو میں بہت اچھے سے ارینج کیا گیا ہے تاکہ جو بھی بچہ اس بک کو پڑھ رہا ہے اسے بہت زیادہ ہیلپ مل سکی اس سیسن کا رہا ہے دوستو ٹاپس ٹاک اور آج میں کمپلیٹ اینیلیسیس کروں گا ہسٹری سیکشن کی کمپلیٹ اینیلیسیس آف ہسٹری سیکشن آف سی جیل دوزہ سترہ سی جیل دوزہ سترہ کا پیپر میں نے اٹھایا ہے اور میں آپ کو یہ پروف کر کے دکھاؤں گا کہ نیرلی ہنڈرٹ پرسنٹ پرسنٹ جو تھے وہ سی جیل دوزہ سترہ میں پوچھے گئے تھے یو پی ایس سی اور سٹیٹ پی سی ایس میں سے ہی میں بتا دوں سر ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو ایس سی کا لیول ہے وہ یو پی ایس سی اور سٹیٹ پی سی ایس سے بہت نیچے ہے تو جب بھی جب ایس سی اپنے کوشن سیکشن کرتا ہے تو وہ کہاں پہ جائے گا سر اپنے سیک لیول اوپر اٹھے گا تو دیر نہ ہو جائے دوستو آپ کا ایکزام ابھی دو تین مہینے بعد ہی ہوگا تو میں بتا دوں دوستو دیر مت کریے گا اگر آپ نے جی ایس میں ایج لے لیا دیکھیں جو بھی بچے ایج لیتے ہیں ایک سو سی ایک سو نبی نمبر لاتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے جی ایس میں جرور ایج لیا تو آپ کو بھی جی ایس میں ایج لینا ہے دوستو اور میں بتا دوں ایس سی اور سٹیٹ پی سی کے لاشٹ یا کے پیپر سے اتنے زیادہ کوشن ساتے ہیں جو آپ کے سس سی کے پیپر میں جس کا کوئی حساب نہیں ہے میں یہ آپ کو پروف بھی کر کے دکھاؤں گا میرے پاس اس سمیں نو پیپرز ہیں اس سی سی جیل کے جہاں سے میں یہ چیز آپ کو انیلیسس دوں گا آپ کے پاس دوسرے کوئی بھی پیپر ہوگا تو اس کا کوشن پوسٹ کر یہ کمنٹ سیکشن میں آپ کا بھائی وہ بھی ایک کوشن دکھا دے گا آپ کو پھر حال یہ کیول ہسٹری کی انیلیسس ہے جیوگرافی کی ان سائنس کے انیلیسس اس کے حال پولیٹی کی انیلیسس میں الگ بناوں گا اور آپ کو یہ سو کرتا جاؤں گا یہ کمپلیٹ پروف ہوگا سر دیکھئے سسی سی جیل لیول ٹائر ون جو آٹھ تاریخ کو پیپر ہواتا سیکنڈ شفٹ میں پیپر ہواتا ہسٹری میں دو کوشن آئے تھے یہ جو ریپیٹ ہوئے تھے جو پہلے پوچھے جا چکے ہنڈڈ پرسن سکسس ریٹ کے ساتھ دوسرا میں بتا دوں دیکھئے نائت کو بھی سیکنڈ شفٹ میں ہنڈڈ پرسن سکسس ریٹ کے ساتھ ٹائر ون دو میں سے ایک کوشن آئے تھا 50% سکسس ریٹ تھا 11 کو بھی تھرڈ شفٹ میں دو پیپر تھا دو کوشن تھا دو میں سے دو کوشن آئے تھے آپ کے سٹیٹ پیچس اور UPSC سے ہنڈڈ پرسن سکسس ریٹ تھا جس انیلیسز کا تھرڈ شفٹ ہوئی تھی 12 تاریخی دو کوشن میں سے دو کوشن آئے تھے ہنڈڈ پرسن سکسس ریٹ 16 تاریخی تھرڈ شفٹ میں دو کوشن دو کوشن پورے ریپیٹ ہوئی تا ہنڈڈ پرسن سکسس ریٹ اس کے علاوہ بتا دوں تھرڈ شفٹ میں دو کوشن آئے تھے جس میں سے ایک کوشن ریپیٹ ہوئی تا 50% سکسس ریٹ اس کے علاوہ میں بتا دوں سر دو کوشن میں سے آپ کے ایک کوشن آئے تھے اور اسی کے ساتھ یہ والا جو سکسس ریٹ تھا سر وہ 50% ہی تھا تو یہ کمپلیٹ انیلیسز ہے یہ میں آپ کو سکور کرنے کا طریقہ بتاؤں اپنی سر آپ جی ایس میں پریشان ہونے کے جگہ دوسرے بچوں کے مقابلے ایج لے سکتے ہیں یہ ٹوپل سٹوک کا سیسن ہے نیلیس کماسنگ میرا نام ہے یہ وہ بک ہے جہاں سے جہاں پہ میں نے سارا کلیکشن کیا ہوا ہے میں اس کا آؤثر بھی ہوں اس بک میں یہ سارا آپ کو ہشٹری کا سیکشن مل جائے گا میں کوشن آپ کو پروف کر دیتا ہوں اب اس کے بعد دیکھیں سب سے پہلا جو میں نے آپ کو لکھا تھا سکسس ریٹ یہ دیکھئے ایسا سی سی جیل کا پیپر آٹھ تاریخ دوزہ سترہ کا تو میں سب سے پہلے اس کی پیڈی اپ کھول لیتا ہوں آٹھ آٹھ دوزہ ستر سیکنڈ شیفٹ کا یہ پیپر تھا اور دیکھئے سب ہی جگہ کوشن نمبر تھرٹی اینڈ تھٹی ون یہ دو کوشن آئے تھے جو کی آپ کے ہشٹری کے کے دو کوشن آئے تھے سی جیل دوزہ سترہ میں ہر پیپر میں تو یہ دونوں ہی کوشن آپ کے پیچیس میں پوچھے جا چکے ہیں میں آپ کو پروف کر کے دکھاتا ہوں بیک تو دا ویداز اب میں اپنی بک کا پیڈی اپ کھول لیتا ہوں اور یہ دیکھئے بیک تو دا ویدہ یہ دیکھئے دس لوگان گو بیک تو دی ویداز واز ریز بائی سوامی دیانند سہسواتی مدھے پدیس پیچیس نینٹی نینٹی سیون کا یہ سوال تھا آپ کا یہ کوشن نہیں چھوٹتا ہے دوستو اگر آپ نے یہ کوشن پڑا ہوتا ہے توڑر مل واز ایک فیمس ریوینیو مینسٹر آف موگل ایمپیرر اس کا آنسر ہے سر اکبر اور توڑر مل میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں کہ یہ کوشن بھی دیا ہوا ہے پیچیس میں پہلے آ چکا یہ دیکھیں سر توڑر کی بات کر لیتے ہیں دورنگ اکبر پیر لینڈ ریوینیو سیسٹم اینے دھسلہ واز ڈیبلٹ بائی توڑر مل توڑر مل ریلیٹیڈ تھا کس سے ریلیٹیڈ تھا سر اکبر سر ریلیٹیڈ تھا دیکھئے دوستو دونوں کوشن اور سکسس ریٹ کتنی تیسا دو کوشن آتے دو ریپیٹیڈ ہنڈر پسند سکس ریٹ آب آجاتے نائن کے پیپر میں یہ دیکھئے نو تاریک پیپر تھا سیکن سیف کا پیپر تھا اور 30 and 31 کوشن نمبر ہی ہے جو میں آپ کی بات کار دوستو میں سرچ کر کہ دکھاتا ہوں دیکھے ریپیٹیڈ ہے کیوں میں کہتا ہوں سر لگانا چاہیے یہ دیکھیں و بیلد کوناغ سرم ٹیمپل نرس سنگ ڈیو ورمن یو پی پی سی پی سی پی سی پی سی پی سی سی کل دو گو سی وقت دیکھتے وقت وقت جنرل آف بینگول اب دیکھیں فرس گو جنرل آف بینگول میں سلج کر لی تا ہوں گو جنرل آف بینگول یہ دیکھیں دوستو ورن ہی سی 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 جنرل آف بینگول تو میں آپ سے جو دس کرا دیکھیں سی 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 آ جائیے سی 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 جو رہا یہ سی 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 سٹلمنٹ اور یہی کلیم کہتا ہے فالتو کلیم نہیں کرتا ہوں دو میں سے دیکھئی ایک کوششن آیا تھا دوسرے کلیم کرنی رہا وہ میں نے چیک کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ کوششن دیکھ لیجیے فورٹینین پر لیے بھی جوگا فی کا کوششن یہ میں دکھاؤں گا سر آلیڈ آ چکا ہے پہلے سے یہ کوششن مجھے ملا نہیں تو یہ کوششن میں نہیں کہوں گا کیا آیا تھا جو نہیں آیا سو نہیں آیا تھا جو آیا تھا سو آیا تھا اگلا دیکھیں میں آپ سے 11 8 2017 کا پیپر چیک کر کے بتانے والا ہوں یہ دیکھیں یہ کوششن آ جاتے ہیں 11 8 کا 3rd shift کا پیپر ہے 331 کوششن نمبر پہ آ جاتے ہیں اب یہ دیکھئے ان وچ بیٹر لاؤس سیراجو دولہ ڈیفیٹر بائی لارڈ کلائیو اس کے علاوہ یہ کوششن تھا 38 اب دیکھئے اس کوششن میں آ جاتے ہیں جلدی سے آپ دلوارہ ٹیمپل سب سے پہلے پہنچ لیتے ہیں دیکھیں دلوارہ ٹیمپل ہمیں پاس دیا ہے کی نہیں دلوارہ ٹیمپل اب دیکھئے دلوارہ میں نے سرچ کیا ہوا ہے دیکھیں دلوارہ ٹیمپل اس سیچویٹیٹڈ ماؤنٹ ایبو ان آلاولی ڈیفیل ویر اس دلوارہ ٹیمپل سیچویٹیٹڈ اٹھ اس راجستان اور یہ آپ نے اگر پتہ ہوتا دلوارہ ٹیمپل راجستان میں ہے تو ٹو کا اٹلیسٹ آپ ڈی تو کل بھول بتا دیتے اب بھی بھی آپ کو کنکیوزن ہوگا سر سر ون لکھیں کی بھی لکھیں تو آئیے دیکھ لیتا ہے سر آپ کا ہمپی کہاں پہ ہے تو اگر ہم نے ہمپی پتہ کر لے جاتا ہم پی آئی سلچ کریے دیکھیں سر ہمپی is related in کرناٹکا اگر ہمپی بھی آپ کو بتاتا تو کیا آپ یہ کوششن کر لیتا ہے سر پور کا سی ٹو کا ڈ 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 ٹو کا سی تو اس کا آنسر 3 ہو جائے گا دوستو اور یہ دیکھیں یہ کوششن بھی ریپیٹ تھا آپ اگر لاشٹ ایک پیپرز کی ہو دے تو آپ نے حرام سے کر لیتے سراجو دولہ ڈ ٹو کا آنسر ہے لیکن میں آپ کو اس کو دکھا دیتا ہوں سر دیکھیں بیٹل آف پلاسی سراجو دولہ ڈ ٹو کا سوال ہے سراجو دولہ ڈ ٹو کا سوال ہے سراجو دولہ ڈ ٹو کا سوال ہے یہ دیکھیں تو اس سے یہ بتا چلتا ہے سر اس ڈ ٹو کا سکسس ریٹ جو تھا وہ ہنڈڈ پرسن تھا فالتو کلیم نہیں کرتا سر یہ کوششن آیا ہوا ہے تب ہی آپ سے یہ چیز کہہ رہا ہوں اسی لئے دوستو جلدی سے ڈیو پی پی سیس این سٹیٹ پی سیس کے لاشٹر کے پیپرز لے لیجئے لگا ڈالیے ایج لے ڈالیے سر جی ایس میں جتنے اچھتا کوششن کریں گے آپ کے اچھتا ماس ہوں گے میں نے بہت بچوں کو بہت دیکھتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں سر اگر دس نمبر بھی اچھتا جا تو یہ ہمارا اچھیمنٹ ہے سر اچھیمنٹ جی ایس میں اچھیمنٹ نہیں سر جی ایس میں سمارٹنس کام آتی ہے سمارٹنس دیکھائی ہے ہنڈڈ پرسنٹ کوشن کرتا ہے یہ ٹو کا پیپر دیکھ لیتا ہے تھرڈ شیفٹ کا تھٹی تھٹی ون کوشن نمبر دو ہی سوال آئیں آپ چیک کل سکتا ہے اگر آپ کو یقین ہو اگر آپ کو دیکھا ہوں سر کیسے یہ دیکھیں آئی ڈی آرے اندر ہم نے سلچ مارا روی نا ٹائگور کھل گئے لیکن روی نا ٹائگور کی ہمیں ابھی جروت نہیں ہمیں جروت ہے سر اندر بھگوان کی تو یہ اندر یہ دیکھئے ڈی ری Bond fic پور کولی ای Ос اللہ ڈی آر میں خوم بات پورا آیا ڈی آر 30 ード سوال پوچھتے ہیں لیکن یہ دیکھئے دوستو تکسیلہ ابھی دھوڑ دیتا ہوں آپ کے سامنے آپ کا یہ بھائی دھوڑ کے دکھائے گا آپ کو تکسیلہ دیکھ لیجے اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر بچے کو یہ پیپر کر لینا چاہیے سر یہ دیکھئے میں آجاتا ہوں اس کا مطلب ہماری جو سکسیلہ کتنی تھی سر ہنڈڈ پرسنٹ تھی اس کے بعد سکسیلہ کے پیپر پہ آجاتا ہوں سر دیکھیں کوئی فاتو سکسیلہ کلیم نہیں کرتا میں دیکھیں تھرٹی تھرٹی ون پونہ پیکٹ سائنڈ بیٹوین تو پونہ پیکٹ میں آپ کو ڈھوڑ کے دکھا دیتا ہوں سر اس کا بھی سکسیلہ ڈھنڈ پرسنٹ تھا پونہ پیکٹ کی بات ہو رہی تھی پی سی تی سرچ کر کے دکھاتا ہوں यह دیکھئے میں آپ کے لیے سرچ کروں ڈاکٹر بی آر امبیٹکر اگر آنگاہندی جی ہائے پیٹ کال پونہ پیکٹ یوکی یو ڈی اور اتراخان ڈ ڈی میڈ میں بھی آیا ہوا یہ پیپر ہے اور یہی کوششن ہے جو پوچھا گیا مہاتماہ گاندی بی آر امبیٹکر ویچ گورنر جنرل ابوالیز ساتھی سسٹم بی آنینٹین آئی اینڈیا اس کا سار لارڈ ویلیم بینٹک اور یہ بھی میں آپ کو دکھا دیں تا ہوں سر ویلیم بینٹک جو ہے یہ ریپیٹڈ ستی ہم سلچ کر لیتے ہیں ابھی آپ کو دیکھ جائے گا یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو دیکھیں سلچ کر رہا ہوں تو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے یہ یہ کہا گیا تھوڑا سا پیشنس رکھیں بلکل ابھی ترنت آپ کے سامنے آنے والا دیکھیں ستی سسٹم واج اپولیش بائی لارڈ ویلیم بینٹیک 1829 اور اس لیے یہ دونوں ہی کوششن جو میں نے آپ سے کہا نا دیکھیں سب فادو کا کلیم نہیں کرتا یہ دیکھیں سکسٹین ایٹ کو 2017 کو یہ سارے کوششن سپیٹ تو دیکھیں دوستو میں نے آپ کو بتا دیا یہ تھی انیلیسس ہنڈرڈ پرسنٹ کوششن سپیٹڈ تھے اب اچھا اس کے باد والے پیپر میں آ جاتے ہیں 18827 کو جو تھرڈ شفٹ کا پیپر تھا اس کے کوششن مجھے نہیں ملے تو دیکھیں جن کا یہ پیپر جو لوگ جو بچے بچوں کا یہ سیٹ پڑھا گا تو وہ انلکی بھلے ہو سکتے ہیں تھوڑا سا کیا کیونکہ یہ کوششن اس میں نہیں آیا تھا تو یہاں پہ تو دیکھیں سکسٹین جیرو پرسنٹ بھی ہے دیکھیں میں فالتو فلیم نہیں کرتا جتنے آیا تھا اتنا ہی بتاؤں گا لیکن صحیح بتاؤں گا اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں اگلے شفٹ کی 19 کے 3rd شفٹ کی بات کر لیتا ہوں میں آپ سے یہ دیکھیں اکبر واج how many years old when he become emperor یہ کوششن میں سے بہت common کوششن ہے 13 years ہے بٹ یہ کوششن مجھے نہیں ملا تو یہ میں آپ سے نہیں کہوں گا آیا تھا بٹ یہ بہت ہی زیادہ common کوششن ہے آپ کر سکتے تھے 50% سکسس ریٹ تھا اس کا اس کے علاوہ جو کوششن تھا یہ دیکھیں سلطان محمود واجر رولر آف تو دیکھیں محمود میں سرچ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں last year کیوں میں کہہ رہا ہوں آیا تھا سلطان محمود یہ دیکھیں who issued silver coins with Sanskrit legend on one side محمود آف گجنی تو محمود آف گجنی بار بار اگر پڑھیں گے تو آپ خود یہاں پر دے دیں گے محمود کہاں کا رولر تھا سر گجنی محمود آف گجنی تو 50% سکسس ریٹ تھا اس کے علاوہ میں بتا دوں ہوں last year جو پیپر ہے میں پاس جو فیرحال ڈسکس کر سکتے ہیں سی جیل دو جار سترہ کے سترہ کے پریلیمز کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں بیس آٹھ دو جار سترہ کے تھرڈ شیفٹ کا یہ پیپر ہے ڈسکا آنسر تو چمپارن تھا یہ لیکن ایکسپلیسٹ فار میں نہیں ملا مہاتمہ گاندھی کو بتایا گیا تھا سٹیل میں نے یہ مانا ہے کہ یہ question last year سے نہیں آیا تھا کیوں کیونکہ آپ کے لیے question ڈیماغ لگاتے تو آپ کر لیتے لیکن میں وہ question بھی نہیں بولا ہوں جو آپ approximately کر پاتے completely جو دیا سر وہی بتاؤں گا مہاتمہ گاندھی return to india from death in january 1915 اب دیکھئے میں بتا دوں مہاتمہ گاندھی return to 1915 کی بات ہو رہی ہے سر 1915 میں مہاتمہ گاندھی آیا تھے واپس in which year مہاتمہ گاندھی return from south afrika 1915 اور same question گھما کے یہاں پہ بنا کے پوچھ لیا گیا ہے تو اس کا بھی success rate تھا 15% سر دیکھیں یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا لگ بھگ آپ کو میں نے proof کر دیا لگ بھگ لگ بھگ hundred percent questions were lifted from the last year papers of UPSC and state PCS اس لیے جتنے بھی بچوں cgl کے آپ لوگ paper دینے والے ہو چھوڑیے گا مت آپ اپنی پڑھائی کرتے رہیے cgl کے last year کے papers لگاتے ہو ایک دو book اگر extra لگا لیتے ہو تو آپ کو edge مل جائے گا دوسرے بچوں کے مقابلے and آپ یہ paper 4 کے آ جاؤ گئے یہ کیول history تھا دیکھیں hundred percent جب history کا success rate ہے geography اور science میں بھی پائیں گے یہ کافی questions repeated ہے جو میں آپ کو proper proof کے ساتھ prove کروں گا تو اسی کے ساتھ میں یہ سسنین لیتا ہوں جو دیکھیں یہ information اتنی زیادہ information ہے جو دوستو آگ کی طرح فیلنی چاہیے آپ کے جو بھی بھائی میں جو تیاری کریں ان کو جرور بتائیے information دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہے میں کی آپ میری book پڑھئے نہیں آپ کوئی بھی book پڑھئے کہیں سے بھی پڑھئے لیکن ایسی کوئی book پڑھئے questions repeat ہوتے ہیں جبھی بھی کوئی teacher کہتا ہے سب repetition ہوتا ہے سب book explanation سے نہیں questions سے زیادہ repetition ہوتا ہے تو اس میں explanation نہیں ہے questions ہے although اس کے explanation بھی میں آپ کو دے رہا ہوں تو آس پاس کے questions بھی آپ کے تیار ہوتے چلے جائیں گے جو ہمارا ویڈیو ہے اگر آپ کو اچھا لگے گا تو دیکھتے جائیے گا کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو آپ کو youtube پہ جانا ہے ddn publication house search کرنا ہے and وہاں پہ channel subscribe کر کے جو history کے free lecture سے اس کو avail کرنا ہے کوئی پیسے نہیں لگنے والے book لیجے مت لیجے free lectures ہی دیکھ لیجے آپ کے last year کے papers تیار ہو جائیں گے میں وعدہ کرتا ہوں دوستو cgl 2018 کا جب آپ paper دے رہوں گے تو آپ word for ڈالیں گے gsk paper کو اور آپ کے marks میں بہت ہی زیادہ improvement آئے گا اسی کے ساتھ میں یہ session end کرتا ہوں جو یہ میں نے session start کیا تھا it was nilis kumar singh assistant enforcement officer all india rank دیکھیں یہ officer کے spelling گلت ہو گئی it was nilis kumar singh with all india rank 37 to help you out income tax inspector میں بھی selection ہوا تھا میرا central exercise inspector میں بھی selection ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں secrets مجھے پتا تھے میں آپ سے بس disclose کر رہا ہوں help کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو بھی بچہ اگر چاہتا ہے کہ میں اس کو اس کو کوش بھی personally help in fact cgl tier 3 کے لیے بھی جو بھی بچہ clear کر رہا ہے اس کے ان کے essays میں چیک کر کے videos upload کرتا ہوں تو آپ بھی کوئی essay اسے لکھتے تو ہمجھے لکھے دے سکتے mathematics کی classes بھی start ہو چکی ہیں دوستو ڈیمینڈر میں نے پڑھا دیا اگلا topic آنے والا ہے وہ angles کے اوپر ہے بہت جلدی اس کا video بھی کل تک آپ کو سے ملنا شروع ہو جائے گا with all this thank you very much it was nilis kumar singh اگر آپ کو یہ nilis سچھی لگی ہو یا پھر کچھ بھی سکتے ہیں it was a pleasure sharing my experience with you بابا سباکھا good night